اتنا اہم مسئلہ ہے کہ شیخ بنباز رحیم اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں ان کے فتوہ نمبر 8487 میں اس کا ترجمہ بول دیتی ہوں آپ کو جو عورت یہ کہتی ہے کہ ہجاب اس کے لئے فرض نہیں ہے وہ ایک کافر ہے اس نے کفر کیا وہ ایک کافر ہے آپ لوگ خود سوچئے جب اللہ نے ایک حکم ہم کو دے دیا ہے چاہے ماں باپ اس کے خلاف جائیں چاہے دوست احباب خلاف جائیں تو ہم کیا کریں گے ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے پر نہیں کریں گے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے اور آلہ آپ لوگ دیکھئے اگر مسلمان ماں باپ کہتے ہیں کہ ہجاب نہ کرو اللہ نخواستہ میں ایک بہت ہی ہائپو تیٹیکل بات کہہ رہی ہوں آج کے معاشرے میں تو کم کپڑے پہننے کا بڑا فیشن ہے استغفراللہ جتنے کم کپڑے پہنیں گے تو اتنی زیادہ عورت مورڈن ہے تو اگر ماں باپ کم کپڑے پہننے کا حکم دیں گے نوز بلہ جس طرح بیسٹن کنٹریز میں پہنتے ہیں تب کیا ان کی بات مانیں گی پہنیں تو اسی طرح جب ان کے لیے نہیں مانیں گی تو ہجاب کے لیے بھی ہم نہیں مانیں گی کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اب اصل مسئلہ ہمارے معاشرے میں دو طریقے ہیں ہجاب کے مسئلے پر ایک اگر ماں باپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی ہجاب کرنے کا حکم نہیں دیتے ارے بھائی برخہ مت پہنو ایسی کئی بچیاں جو ہجاب کرنا چاہتی ہیں لیکن ماں باپ ہی روڑا بنتے کہتے ہیں کہ مت کرو تم کو لوگ کیا بلیں گے کیوں کر رہے ہو بھائی ہجاب یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں نوز بلہ تو ماں باپ ایک تو کہیں گے کہ گھر سے باہر جب نکلو تو یعنی برخہ ہی مت پہنو کہیں گے دوسرے خصم کے مسلمان ماں باپ یہ ہیں تو باہر نکلتے وقت تو تم برخہ پہلو تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب اپنے خلیرے بھائیوں کے سامنے آؤ اپنے مومیرے بھائیوں کے سامنے آؤ تمہاری بہن کا بھی نکاح ہوا ہے تمہارے بہنوں ہی گھر کو آ رہے ہیں بہنوئی گھر کو آ رہے ہیں اب ان کے سامنے بھی ہجاب کرو گی کیا سونچیں گے وہ کہ نعوذ باللہ بہنوئی کے کیا نیت خراب ہے وہ ایسا سونچیں گے تو لہٰذا تم ان کے سامنے ہجاب نہ کرو صحیح بول رہی ہیں یا خلق دیور جیٹ کے سامنے جو جیٹھانی یہ جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ ہجاب نہیں کرتی کیوں بھابی ماں ہیں قرآن حدیث کے حزاب سے بھابی ماں نہیں ہیں بھابی غیر محرم ہی ہے یعنی ان کے سامنے ہجاب کرنا فرض ہے تو اگر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں دیور کو اپنے سگے بھائی کی طرح لیتی ہوں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیور موت ہے دیور کے سامنے ہجاب کرنی کیا ضرورت ہے میں ان کو چھوٹے بھائی کی طرح لیتی ہوں جیٹ کہتا ہے کہ میں اپنی بھابی کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں وہ سب نظر سب گئی کجرے کے لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہجاب کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے اور دیکھئے یہ ہجاب کی سب سے اہم اور آخری بات آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں ہجاب کے حکم کی حد اسلام میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ سب دوسروں کو جا کر بتائیں گے ہجاب کرنا مسلمان عورتوں پر فرض ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں سورہ احضاب کی آیت نمبر 69 جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے آپ لوگ سوچئے کہ جب اگر مسلمان بہنیں اپنے کزنز کے سامنے ہجاب کرنے سے شرماتی ہیں کزنز کہیں گے اوہ آگئی استادی ماں آگئی اوہ دیکھو بھوڑی ہے یہ تو دیکھو ہجاب کر رہی ہے کوئی خسم کا یہ لوگ مداخ کرتے ہیں وہ ایک مداخ ان کو اسلام کے باہر کر دے گا اور دیکھئے سورہ احضاب کی آیت نمبر 69 میں کتنی شدت کا حکم ہجاب کا ہے آپ لوگ سوچئے اور اس بات کو دوسروں کو جا کر بتائیے دوسری ماں و بہنوں کو بتائیے شہروں کو بتائیے اللہ سبحانتہ اللہ حکم یاد ہے میں نے آپ لوگ انہیں غور سے سنا ہوگا میں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ ہجاب کریں آپ لوگ غور کیجئے کہ اب امہت المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باگ دامن بیویاں جو ہیں وہ کن کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں صحابہ کے سامنے صحابہ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوے والے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تقوے والے صحابی یہ تمام صحابہ کے سامنے امہت المومنین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہجاب کر رہی ہیں مسئلہ کا ہجاب کی حدہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اس سے بھی پڑھ کر یہ کہ تمام جو صحابیات ہیں یہ لوگ کس کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں صحابہ کے سامنے تو ہجاب کر ہی رہی ہیں صحابیات عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ہجاب کر رہی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی سامنے ہجاب کر رہی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ صحابیات کائنات کی سب سے عالی مخلوق اللہ کے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجاب کر رہی ہیں کیا ہمارے دیور ہمارے جیٹ ہمارے چچیرے بھائی مومیرے بھائی ان کا تخوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کیا نعوذ باللہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نئی بھائی ان کے سامنے ہم ہجاب کیسے کریں گے تو یہ ہجاب کے حکم کی حد اسلام میں ہے ماشاءاللہ بہن تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو ہجاب کرنے سے روکتے ہیں اور اگر آپ واقع ہجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے عجر ہے رہا جو دوسرا بھاٹ آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیے کیسے کرے اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے اُلٹھا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کہ جو باپ ہے آذر وہ بھت بناتے تھے تراشتے تھے بھتوں کی پوجہ کرتے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کیا کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجا گا اے نبی ہوں اے میرے باپ اے میرے بابا آپ لوگ بھتوں کی پوجہ مت کرئے تو باپ کو غصہ آ گیا آیا کی نہیں پورا واقعہ ہم جانتے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا باپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیا کریں گے ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم کر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو اس کا ایک ہی ریتلٹ ہے جہنم کی آگ تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ ہجاب کیجئے جب آپ ہجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو بھی یہ نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاحبیات ہجاب کرتی ہے تو آج ہماری کیا اوقات ہے امید بہن آپ کا جواب مکمل ہوا